کیدو سے یاد آیا میں میٹرک میں پڑھتا تھا ہمارے ہیڈ ماسٹر یوسف صاحب بڑے ہی بھلے آدمی تھے وہ میٹرک کے طالب علموں کو ہر سال بورڈ اگزام شروع ہونے سے پہلے رات کو سکول کی بلڈنگ میں مفت پڑھایا کرتے تھے ہمارے میٹرک کے اگزام کو ایک ہفتہ رہتا تھا فروری کی ایک سرد رات تھی ریاضی پڑھانے کے بعد چھٹی سے پہلے ماسٹر صاحب نے ہمیں خود کے لکھے ہوئے پنجابی کے چند اشار سنائے جن میں ہیر رانجہ کا تذکرہ بھی تھا شیر سنانے کے بعد سر نے ایسے ہی پوچھ لیا اب لوگوں کا کیدو کے بارے میں کیا خیال ہے سر اپنی چھڑی سے ہر لڑکے کی طرف اشارہ کرتے وہ جلدی سے اپنی جگہ سے علفاتے کر ایک جملے میں کیدو کے مطالق اپنے خیالات کا اظہار کرتا اور پھر بیٹھ جاتا کیدو بڑا بے غیرت تھا جی سر جی وہ بھنگ بھی پیتا تھا محبت کرنے والوں کا دشمن تھا سر جی اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اسی لیے تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی سر سمیت سب لڑکے ہنس پڑے کوئی لڑکا بھی کیدو کو اچھے کریکٹر کا سرٹیفیکٹ دینے کو تیار نہ تھا ایسے لنگلے بھنگی کو کون اپنی لڑکی دیتا جو کچھ اس نے کیا میں تو اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا ایک لڑکا جا رہانا انداز میں بولا شکر ہے وہاں کیدو نہیں تھا اس کا غصہ دیکھ کر لگتا تھا اگر کیدو اس وقت وہاں ہوتا تو میرا کلاس فیلو یہ کر بھی گزرتا محبت کرنے والوں کا قاتل تھا سیدھی سی بات ہے سر جی وہ سیدھیا ویلن تھا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے نے کہا سر نے اپنی چھڑی میری طرف تان دی جیسے ایک نالی شکار پر تانی جاتی ہے میں کھڑا ہو گیا سر نے مجھے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا سر جی میرے نزدیک کی دو ایک غیرت مند شخص تھا کلاس کے تمام لڑکوں نے گردن موڑ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا کچھ کی آنکھوں میں خون بھی آتر آیا تھا جیسے یہ علفہ نون کی غیرت کا معاملہ ہو میں نے گھبرا کر سر جی کی طرف دیکھا جو مجھے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے سر نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا بسا اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہو نہیں سر جی میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے سینہ چوڑا کر کے جواب دیا سر نے پھر سے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں بولوں ہیر کی دو کے گھر کی عزت تھی کوئی بھی غیرت مند آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک کامہ نوکر مالکوں کی بیٹی سے رن رلیاں مناتا پھرے ہم میں سے اگر کوئی بھی کی دو کی جگہ ہوتا تو وہ وہی کرتا جو کی دو صاحب نے کیا کی دو محبت کا دشمن نہیں غیرت کی علامت ہے میرے بازو پر زور کی ضرب لگی تھی میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو سرجی کی چھڑی میرے آگے پڑی ہوئی تھی میں نے نظریں الفاتیہی ہی تھی ہیڈ ماسٹر یوسف صاحب آنکھوں میں انگارے لیے میرے سامنے کھڑے تھے انہوں نے ایک زوردار تمانچہ میرے گال پر رکھتے ہوئے کہا وڈا کی دو دی ہمایتی کوئی اس وقت مجھے زہر لا دے تو میں وہ بھی کھالوں سندس نے اپنی بھوک کی شدت کی آخری حد بھی بیان کر دی تھی بسمہ میں کینٹین سے کچھ لے کر آتی ہوں نیدہ کو یہ حل ہی سوجا تھا سندس کا منحبند کروانے کے لیے بسمہ نے بھی خاموشی سے اپنی رضا مندی دے دی تھی مجھے نہیں کھانا کینٹین سے کچھ بھی کتنے کتنے دنوں کا باسی ہوتا ہے سندس کسی زدی بچے کی طرح بھولی صورت بنا کر مجھے کہنے لگی محروض بھائی آپ کے ہوتے ہوئے نیدہ کچھ لاتے ہوئے اچھی لگے گی کیا وہ سندس کا تنس تھا یا سوال اس وقت مجھے کچھ سمجھنا آئی تھی آخر کیا چاہتی ہو تم نیدہ نے بیزاری سے پوچھا پاس ہی راحت بیکری ہے وہاں چلتے ہیں نہ وہاں سے کچھ کھا کر آتے ہیں سندس نے دل کے ارادے ظاہر کر دیئے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نانی اندر بیمار پڑی ہے ہم ان کی تمارداری کے لیے آئے ہیں اور تمہیں سیر سپاٹے سوج رہے ہیں بسمہ کا دودھ کی طرح سفید مکھڑا اس وقت ٹماتر کی طرح لال ہو گیا تھا میں نے زندگی میں صرف ایک بار ہی بسمہ کو غصے میں دیکھا ہے اور وہ اس دن دیکھا تھا راحت بیکری سے تم نے جو کھانا ہے وہ بتا دو یہیں منگوا لیتے ہیں انیدہ نے جلدی سے اپنی تجویز پیش کی تھی جو کہ بسمہ کو بلکل بھی پسند نہ آئی بسمہ نے تیکھی نگاہ ندہ پر ڈالی یہ ٹھیک ہے سندس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ساتھ ہی جو کھانا تھا وہ بھی بول دیا میں تو برگر کھاؤں گی میں بھی ندہ نے بھی سندس کی ہاں میں ہاں ملا دی بسمہ نے میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا میں آج تک اس کا وہ دیکھنا نہیں بھول سکا جس میں سوال، معذرت، مجبوری اور سب سے بڑھ کر محبت تھی تم کیا کھاؤگی؟ میں نے بھی الفتحی سے پوچھا جو تم کھلاوگے بسمہ نے بولنے میں کنجوسی سے کام لیا نگر اس کی نظریں اس دن سخی تھی انہوں نے جی بھر کر مجھے دیکھا میں تو وہ کام بھی نہ کر سکا میں تو سندس ہی سے ڈرتا رہا نگر بسمہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا نبیل کے بقول میں تو محبت میں بھی نالائک للم ہی تھا چلو چلو پیسے نکالو سندس کی آواز نے بسمہ کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی ندہ نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بسمہ نے فٹ سے پوچھ لیا ایسے کیوں؟ سندس نے حیرانی سے بسمہ کی طرف دیکھا مہروز بھائی کون سا ابھی کماتے ہیں؟ سندس نے راک راک کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا کماتے نہ بھی ہوں تمہیں برگر تو کھلا ہی سکتے ہیں بسمہ نے بڑے مان کے ساتھ سندس کو جواب دیا میں نے بسمہ کی آنکھوں میں دیکھا وہ آنکھوں ہی سے بہت کچھ بول گئی تھی میں مہروز ماجد آج ایک کامیاب بزنسمن ہوں مگر سالوں پہلے ایسا نہیں تھا میری بائیس سال کی عمر میں انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی تب میرا نیا نیا ہی کالج ختم ہوا تھا دو چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا امو میرے ساتھ رہتی ہے پہلے ہم گوالمنڈی کے چھوٹے سے گھر میں پانچ افراد رہتے تھے اور آج ڈیفنس کے بڑے سے بنگلے میں بھی پانچ افراد ہی رہتے ہیں امی، میں، میری بیگم اور میرے دو جڑواں بیٹے جودان اور ریحان جودان کا بزنس کی طرف رجحان تھا وہ حفیظ سنٹر میں ہمارا کاروبار دیکھتا ہے اور ریحان پڑھنے میں لائک ہے اس لیے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا تھا میں نے اسٹڈی روم کی کھڑکی کھولی ریحان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی میں اسٹڈی روم سے نکلا اور ریحان کے کمرے کی طرف چل پڑا میں نے ریحان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی آجائیں پاپا میں کمرے میں داخل ہو گیا ریحان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا کس سے بات ہو رہی ہے میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا ملائکہ سے اس نے لیپ ٹاپ میرے سامنے کرتے ہوئے بتایا کیسے ہیں انکل ملائکہ نے رات بارہ بجے کے بعد دھی گرم جوشی ہی دکھائی تھی ملائکہ اور ریحان یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہیں اور ان دونوں کا گروپ بھی ایک ہی ہے اس سے پہلے میں کچھ بولتا ملائکہ نے اگلا سوال پوچھ لیا انکل آپ سوئے نہیں ابھی تک میں اپنے اسٹڈی روم میں تھا آپ کبھی تک نہ ہوئی ملائکہ نے حیرت سے پوچھا پروف ریڈنگ کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ملائکہ آج پھر سے میری کہانی کے بارے میں پوچھتی میں نے وہاں سے الفاتے نہ ہی بہتر سمجھا میں ریحان کی کمرے سے نکل کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا اور اپنی کہانی کا مسودہ لے کر پھر سے بیٹھ گیا میں کوٹ کی جیب میں تین سکے لیے تین برگر خریدنے کے لیے راحت بیکری پہنچا میں نے جاتے ہی تین برگر کا آرڈر دے دیا لڑکے نے تین برگر پیک کر کے ایک سو بیس روپے کا بل کاٹ کے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کر دیا میں شاپنگ بیگ الفاتے کاؤنٹر پر پہنچا بل کاؤنٹر پر دیا اور خود اپنی خالی جیبیں ٹٹولنے لگا دو منٹ تک میں یہ ڈراما کرتا رہا کاؤنٹر والا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں کبھی بھی اچھا ایکٹر نہیں رہا تھا کاکا شاپر رکھ دے اور پیسے لے آ پھر لے جانا برگر کاؤنٹر والے نے بڑے سٹائل سے کہا مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری غربت کو گالی دی ہو یہ سواننے کے بعد ہی میشہ پر نہیں رکھ سکتا تھا ایک لمحے سوچا دور لگا دوں پھر خیال آیا پکڑا گیا تو کسی کا مانگ ٹوٹ جائے گا کروں تو کیا کروں میں اپنی سوچوں میں گام تھا میں پلٹا تو ایک دو شیزیں مجھ سے ٹکرائی میرے بائیں ہاتھ کی کلائی اس حسینہ کے کندے پر لگی غلطی پتہ نہیں کس کی تھی اس کا بڑا پن یہ تھا اس نے مجھ پر چڑھائی کرنے کی بجائے ساری کہا بل دیا اور وہاں سے چلی گئی میں نے نظروں سے اس کا تاقب کیا تو پتا چلا گاڑی میں ایک خوبصورت نوجوان اس کا منتظر تھا اس دو شیزہ کے بیکری سے باہر جاتے ہی اس نوجوان نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی دروازہ کھولا وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئے جب میری کلائی اس دو شیزہ کے کندے سے لگی تھی تب ہی مجھے احساس ہوا میرے ہاتھ میں تو سی ایس آئیو کی برینڈ نیو گھڑی بندھی پڑی ہے میں نے وہ گھڑی آتار اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص کو بل کے ساتھ دے دی جتنے فخر سے میں نے اس کو گھڑی پیش کی تھی اس سے کہیں زیادہ حکارت سے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص بولا کاکا یہ بیکری ہے گھڑیوں کی دکان نہیں آپ یہ گھڑی رکھ لے میں ایک سو بیس روپے آپ کو دے جاؤں گا اور اپنی گھڑی لے جاؤں گا اپنی گھڑی پکڑ شاپر رکھ اور نکل اس آدمی نے باقاعدہ میری بے عزتی کر دی تھی میرا دل چاہا ایک زور سے لگا دوں اس کے کان کے نیچے غریب ہوا تو کیا ہے ہوں تو گوالمنڈی سے لیکن یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھا میں نے مفاہمت کا رستہ اختیار کیا اور بڑی مسومیت سے کہنے لگا چاچا جی برگر مجھے کسی بھی قیمت پر لینے ہے ٹھیک ہے تو پھر تم یہ گھڑی مجھے ایک سو بیس میں بیچ دو رات کو مالکوں کو حساب دیتے ہوئے ایک سو بیس روپے کی جگہ گھڑی تو نہیں دے سکتا نہ گھڑی میں خود رکھ لیتا ہوں اور ایک سو بیس روپے اپنی جیب سے حساب میں ڈال دیتا ہوں مگر یہ تو بالکل نئی ہے آج پہلی بار ہی پہنی ہے اس کی قیمت تو ایک سو بیس سے بہت زیادہ ہے میری باتوں سے اس شخص کے کان پر جوں تک نہ رینگی اس نے گھڑی میری طرف کر دی میں نے گھڑی پکڑنے کی بجائے وہ شاہ پر پکڑنا بہتر سمجھا جس میں تین برگر تھے جب میں پلٹا تو وہی دو شیزے جس سے میری ٹکر ہوئی تھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو میں دیکھا نہیں تھا میں یہ بول کر چل پڑا آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں اس دو شیزہ نے میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی پوچھ لیا مہروز ماجد آپ سے مل کر خوشی ہوئی مجھے بھی میں نے اسے جواب دیا اور بیکری سے باہر نکل آیا ایک سو بیس کا بل دل کے اوپر لگی ہوئی جیب میں رکھ لیا بہت ٹی سٹی ہے مزا اگیا سندس نے برگر کی پہلی بائٹ لیتے ہی کہہ دیا تھا بسما نے اپنے برگر کے اوپر سے سفید کاغذ کا لباس آترتی ہوئے میری طرف دیکھا میں اس کو محبت سے دیکھ رہا تھا تم اپنے لئے کچھ نہیں لائے بسما نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا میں نے نفی میں گردن ہلائی بسما علفہ ٹی کر میرے پاس آگئی اور آدھا برگر مجھے دے کر کہنے لگی آدھا آدھا کھا لیتے ہیں تم کھاؤ مجھے بھوک نہیں مل جال کے کھانے سے محبت بڑھتی ہے بسما نے شرماتے ہوئے کہا سندس نے فوراں ہماری طرف نظریں علفہ ٹی کر دیکھا اب مجھے بھی سندس کے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں بڑے برگر کھائے مگر اس آدھے برگر کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا شاید اس پر بسما کے ہاتھ لگے تھے برگر ختم کرنے کے بعد بسما بول پڑی ندا تم سندس کے پاس بیٹھوں میں اور محروض تم دونوں کے لیے کینٹین سے چائے لے کر آتے ہیں بسما اپنی جگہ سے علفاتے اور باغیچے سے ایک گلاب کا پھول توڑ لائی اور بڑے اعتماد سے مجھے پیش کر دیا میں نے سندس اور ندا کی طرف دیکھا اور پھر بسما کے ہاتھ سے وہ پھول لے لیا بسما نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا تھا میں بسما کی عزت کی وجہ سے بزدل بنا ہوا تھا بسما کی محبت میں مجھے بہادر بنا دیا بسما نے اپنی نازک ہتھیلی میری طرف بڑھا دی میں نے گلاب کا پھول دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا بسما کی ہتھیلی گلاب کی پتیوں ہی کی طرح نرم تھی میں آج بھی اپنے ہاتھ پر بسما کا لمس محسوس کرتا ہوں میں اپنی جگہ سے علفاتے گیا اور بسما کے ساتھ ساتھ چل پڑا چائے تو ایک بہانہ تھی ہم دونوں سندس اور ندا کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو گئے محروز تایہ جی نے اجمل کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے امی نے یہ کہہ کے بات ٹال دی ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں تم بھی تو کچھ کرو امی اور نانی کو رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں میں نے فٹ سے جواب دیا کچھ کام کرو اجمل کا شٹرن کا کاروبار ہے اچھے خاصے پیسے کماتا ہے وہ میرا اخری سمیسٹر چل رہا ہے پڑھائی چھوڑ کر کام کیسے کروں میری گردن پر ایک زوردار تھپڑ پڑا ایک لمحے کے لیے تو میرے توتے ہی الفار گئے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو خالو کھڑے تھے خالو رشید نے تلوار سے زیادہ تیز نظروں سے بسمہ کی طرف دیکھا وہ خاموشی سے گردن جھکائے وہاں نون غونہ سے چپ چاپ ہی خالو کے آگے لگ کے چل پڑی خالو رشید مجھے دو چار اور لگا دیتے اگر میں پبلک پلیس پر نہ ہوتا اس بے عزتی کے بعد نانی سے ملنے کی بھی حمت نہ ہوئی میں گردن جھکائی کینٹ سے پیدل ہی گوالمنڈی کی طرف چل پڑا کنال روڑ سے مال پر چڑھتے ہوئے میں نے نہر کی طرف دیکھا جس میں گندہ پانی بہے جا رہا تھا میرا دل چاہا کہ اس گندے پانی میں چھلانگ لگا کر جان دے دوں مگر یہ تو چھوٹی سی نہر تھی یہ صرف مجھے گیلا کرتی ڈوبو نہیں سکتی تھی کیونکہ میں بڑا اچھا تیراک بھی تھا تیراک نہ بھی ہوتا ڈھیٹ آشک ایسے تھوڑی مر جاتے ہیں جب تک وہ اپنے حصے کی رسوائی نہ پی لے تب تک نہر کا گندہ پانی بھی ان کی حلق میں نہیں جا سکتا ایک ماہر تیراک ہونے کے باوجود بھی میں طبقاتی نہر کو پار نہیں کر سکا جہاں محبت سے زیادہ انسانوں کے لیے دولت اہم ہوتی ہے وہ تین سکے میں نے اسی گندے پانی میں پھینک دیئے تھے دکھی دل کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر پہنچا تو ابو جی کی کڑکتی آواز نے میرا استقبال کیا تھا وہ گھڑی کہاں ہے کون سی گھڑی جو عارفہ نے تمہیں تحفے میں دی تھی میں نے اپنے ابو جی کو بھی کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کو کسیے پتا چلا کہ میں نے وہ گھڑی ایک سو بیس روپے میں بیچ دی ہے میں ذہن پر زور دے کر سوچ رہا تھا بیکری میں ابو کا کون سا واقف تھا جس نے میرے آنے سے پہلے ہی یہ خبر ابو کو سانا دی ہے بیٹا بتا دو امی نے شفقت سے پوچھا وہ نانی کی دوائی میں کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا اہوا ما جی کو وہ ٹھیک تو ہے نا امی تو فوراں نرم پڑ گئی ابو بھی کچھ حد تک تھنڈے ہو گئے تھے نانی بلکل ٹھیک ہے اب فکر نہ کریں میں نے امی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں تسلی دی الوو کے پٹھے اس گھڑی کی وجہ سے تنویر نے آرفہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے ابو جی میں سمجھا نہیں سوان رہی ہو مہروز کی ماں یہ سمجھا نہیں کیسا بھولا بنا بیٹھا ہے دمی نے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھا پھر کہنے لگے میں نے اور ما جی نے جس دن تم سے پوچھا تھا تم اسی دن بتا دیتے کہ تم اور آرفہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو کوئی لڑکی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو آرفہ سے اچھی تو نہیں ہو سکتی نہ امی جی اب غلط سمجھ رہی ہیں میرے اور آرفہ کے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو پھر سالوں سے اس سے تحفے کیوں لے رہے ہو اس نے تو بتایا ہے کہ جو کپڑے آج تم پہن کر گئے ہو وہ سارے اسی نے تمہیں گفٹ کیے ہیں یہ پینٹ شرٹ، بیلٹ، کوٹ، صرف بوٹ تم نے میرے پیسوں سے خریدے ہیں میں نے خود کے سراپے پر واجبی سی نظر دعائی بات تو ابو جی کی ٹھیک ہی تھی محروض کی ماں آسی کھانا دو ابو جی یہ بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے بھوک کس کافر کو تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماں جرہ کیا ہے میں نے امو سے درخواست کی امو مجھے ساری بات بتائیں پہلے تم مجھے ساری بات بتاؤ یمی نے الفالٹا مجھ سے پوچھ لیا میں کیا بتاؤں میں نے کیا لیمونہ کے ساتھ پوچھا محروض مجھے تم سے یہ امید نہ تھی امو نے شکایتی انداز میں یہ کہا اور باورچی خانے میں چلی گئے تھوڑی دیر بعد میرے سامنے مون کی دال اور دو روٹیاں پڑی ہوئی تھی خانہ کھا کے برطن باورچی خانے میں رکھ دینا امو نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا آدھا برگر کھانے کے بعد میں پاگل تھا جو مون کی دال کھا تھا میں نے اسی طرح برطن علفاتے ہی اور باورچی خانے میں جا کے رکھ دیئے ساری رات مجھے بسمہ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا بسمہ کا باپ سمجھ کر میں نے خالو رشید کو بھی معاف کر دیا تھا اگر وہ بسمہ کا باپ نہ ہوتا تو اس کی ایسی کی تیسی کہ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا امو ابو کی ناراضی ان کے غصے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کائیہ کی بڑی بیٹی کلسوم کی جب بھی اپنے سسرال والوں سے انبینہ ہوتی تو تنویر اور آریفہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا کلسوم کی سلا کے ساتھ ہی آٹو میٹیک ہی آریفہ اور تنویر کا رشتہ پھر سے ہو جاتا یہ روٹین کی بات تھی